بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آج میں آپ کو میزان بینکی کے ایسی سکیم کے بارے میں بتانے والا ہوں جو واقعی آپ کو حیران کر دینے والی ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ باند ہے جو کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کا پلان کر رہے ہیں تو پھر یہ ویڈیو واقعی آپ کے لیے ہے اور یقین کیجئے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے اوپر ڈرسٹ قائم کر لیتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم ایک بہت اچھا منافع دیکھنے کو ملے گا تو میرے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بنے رہی ہے اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پولیگا جیسے کہ میں نے پیج پہلے ہی اوپن کیا ہوا ہے اس انویسمنٹ کو قائد ہے سسٹیمیٹک انویسمنٹ فلین یہ ایک میوچیو فرن آفر ہے جس کے اندر آپ سیف جب وہ اپنی منی کو کہہ سکتے ہیں کہ بینک کے ساتھ ایک فکس معایدہ ہوتا ہے کہ میں دو سال کے لیے لگتار آپ کو مہانہ کی بنیاد پہ اتنے پیسے پیگ کروں گا تو بینک آپ کو جو ہے وہ اس پیسوں کی اوپر جو ہے وہ ایک منافع دیتا ہے جو کہ فلیکچویٹ کرتا ہے اپ انڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے کہ سیونگ اکاؤنٹس کام کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی کام کرتا ہے یہ ایک طرح کی میوچل فانڈ انویسمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ بینک کے ساتھ معایدہ کر کے ہر ماہ انویسٹ کرتے ہیں اور ایک فکس تاریخ کو بینک آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی فلان تاریخ کو آپ کا اکاؤنٹ پہ اتنے پیسے ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ جو انویسمنٹ ہے وہ میوچل فانڈ کے اندر پیسے کاٹ کے اندر انویسمنٹ کر دیں اب یہاں پہ میں نے اس کا کیلکولیٹر بھی اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کتنی منی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں دس ہزار پر انویسٹ کروں گا کتنے سال کے لیے کروں گا دس سال کے لیے میں یہ انویسمنٹ کروں گا انویل ریٹرن اس وقت جو چل رہے ہیں بیس پرسنٹ سے تقریباً بیس انویس بیس اکیس بائس کے لگ بگ چل رہے ہیں آپ کس طرح کی انویسمنٹ کرنا چاہیں گے اس کی فرکیونسی کیا ہوگی اس میں چار اپشنز ہوتے ہیں منتلی، کوارٹرلی، سیمی انویلی، انویلی آپ ساہم فار ایکزیمپل آپ کہتا ہے کہ جی میں منتلی اس کے اندر انویسمنٹ کروں گا جہاں پہ کلکلیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 38,23,634 روپے آپ نے دس سالوں کے اندر پی کرنے ہیں اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو ریٹر ریٹ ہوگا وہ 20% پر اینم ہوگا اور آنے والے دنوں میں یہ ریٹ کوئی خاص زیادہ up and down ہوتا نظر نہیں آرہا لیکن آپ expect کر لیں کہ ریٹ تھوڑا down آ جاتا ہے چلے ہم اس کو 20 سے 18 یا 17% پر لے آتا ہے لیکن پھر بھی آپ کا جو profit ہے وہ 31 لاکھ کے لگ بگ ہوگا آپ نے 12 لاکھ کی انویسمنٹ کی ہوگی اور profit آپ کا 31 لاکھ 56,000 ہوگا ہاں یہاں پہ میں نے profit کو down کیا اگر یہ profit فار ایکزیمپل 20 سے 22% چلا جاتا ہے تو یہ 40 لاکھ کو بھی گرافز کر جائے گا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میں 10,000 روزانہ کی بنیاد پہ نہیں دے سکتا زیادہ رقم ہے تو آپ کہتے ہیں میں نہ مہانہ کی بنیاد پہ صرف نہ 3,000 پہ something دے سکتا ہوں 3,000 ہم لوگ یہاں پہ کر لیتے ہیں 3,000 آپ اس کو دو بھی کر سکتے ہیں چلے ہم 2,000 پہ کر لیتے ہیں مہانہ کی بنیاد پہ آپ نے 10,000 دینے ہیں 10 سال کے اوپر دینے ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ نہیں 10 سال تو نہیں میں نے دے سکتا میں نے 5 سال کے لیے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے ہم پرافٹ کو 22 پہ رکھ لیتے ہیں واپس اور کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنا منافع ہوتا ہے دیکھئے آپ نے 10 سالوں کے اندر 2,4,000 دیئے اور آپ کو ریٹرن میں ملے رہے 7,64,000 روپے یہ کوئی برا سودہ نہیں ہے آپ یہ بھی یاد رکھی کہ آپ نے صرف 2,000 پہ مہانہ دینے ہیں ہاں اگر آپ لوگ یہاں پہ 4,5,000 دیتے جیسے کہ میں نے 5,000 سلکھ کر لیے 4,000 یا 3,000 کر لیں تو اس وقت یہی رقم جو 10 لاکھ سے بھی کراس کر جانے تھی 11,6,000 روپے اب بات آتی ہے کہ اس کے اندر انویسمنٹ کیسے کرنے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس اس کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہونا بہت زیادہ رہی ہے اس کے طرح آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہوگا تو آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ کو لاغ ان کرنا ہے اور لاغ ان کرنے کے بعد آپ جب فرس پیج پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو میوچل فنڈ نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ اوپر کلک کرنا ہے بعد آپ لوگ نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سبسکرائب سائی پی یہ نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پورٹ فولیو فاؤنٹ جو کہ پہلا آپشن ہوگا اس کو سیلیک کرنا ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ کارڈ آف کے فنڈز آ جائیں گے وہاں پہ آگے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ اس فنڈ میں آپ انویسٹ کریں گے تو اس کا رسک کتنا ہوگا اس کے بعد آپ نے نیچے اماؤنٹ لکھنی ہے اپنا نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ سبمٹ کر دیں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی جو یہاں پہ ہمارے سال ڈیل ہو چکی ہے اور نیچے آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کی مہانہ اس ڈیٹ کو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کر لینے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ جب وہ اس کو مہانہ کی بنیاد پہ ڈیڈکٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ کی جب وہ انویسمنٹ یہاں پہ ہو جائے گی اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک دس سال بعد آپ کو جب وہ اس کا منافع بھی مل جائے گا اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ جی میزان بینک کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا دیکھئے تقریباً اس کو ستائیس سے اٹھائیس سال ہو چکے ہیں اور آپ کے دس پانچ ہزار کے لیے تو یہ بنک بھاگنے والا نہیں ہے اور سپیچلی جب یہ بنک بہت ہی اچھا پروفارم کر رہا ہے اگر آپ کا اس انویسمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر گیا پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا شکریہ